بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بیروپیوں فرادیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو نینے سکیم مارکیٹ میں آ چکے ہیں اور ابھی ریسنٹلی لیم ایک ارننگ ایپ تھی اس نے سکیم کیا اس کے بعد ایک جی ٹی ایم نامی ایک ارننگ ایپ آئی انہوں نے بہت بڑا ہاتھ مار دیا پاکستانی عوام کے ساتھ پھر کچھ کمنٹس موصول ہوتے ہیں ہمیں کہ آپ الحیات کے اوپر پروگرام کیوں نہیں کرتے لوگ اس شش و پانچ میں آئے کہ کیا وجہ دیکھیں واج ٹائمز کے پلیٹ فارم سے یا طائر نصیر بزاتے خود وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو کمپنی نصربازی کرے گی ہم اس کے خلاف پروگرام کریں گے جس کمپنی کے فیزیکل پروجیکٹس ہوں گے ہم اس کو ابلائج کریں گے آپ دیکھ لیں کہ اس کے گروپ جو فرنیچر کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو میں نے کتنی دفعہ رابطہ کیا انہوں نے صرف اپنی لوکیشنیں بھیجی اور جب میری ٹیم وہاں پہ گئی تو معلوم ہوا کہ اس کے والے صرف ان سے فرنیچر بناتے ہیں وہاں پہ اس کے گروپ کا کوئی کارخانہ نہیں ہے اکرام کھوکر ان کی سابزادی عروج فاطمہ اور ان کے ہزبنڈ حافظ ساجے صاحب وہ صرف مال بنواتے ہیں وہ بھی مہینے میں ایک دو دفعہ لیکن پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں میں بڑے دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر فیزیکل پروجیکٹ ہوتا اس کے گروپ والوں کا تو وہ مجھے ضرور کہتے جی ہمارا یہ فیزیکل پروجیکٹ ہے آپ آ جائیں اور آپ آ کے پروگرام کرنے لیکن ان کا فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کارخانہ وہ بھی رینڈ کے اوپر آوٹلیٹس وہ بھی رینڈ کے اوپر خیر پھر الہیات کے اوپر لوگ کہتے جی آپ پروگرام کیوں نہیں کرتے دیکھیں الہیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں جانزیب عالم انہوں نے موتی بزار جو ایک پروژیکٹ لانچ کیا ہم نے اس کو بلج کیا پھر یہ ہم جو ہمارا پر ڈاکومنٹس ہمیں محصول ہوا ہے ڈی ایچ اے کی جانب سے یہ ہم یہ چلا رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک اور کمرشل پروپٹی جانزیب عالم نے ڈی ایچ اے میں خرید لی ہے اس کے اوپر الہدہ سے پروگرام کریں گے لیکن آج کال جانزیب عالم کی یو کے یعنی کہ یونائٹیڈ کینگڈم انگلینڈ میں دھومیں مچوں ہیں اور وہاں پہ ایس پی ایل سندھ پریمئر لیگ کے حوالے سے وہ روڈ شو کر رہے ہیں اور وہاں پہ کمران ٹیسوری صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جانزیب عالم یو کے میں بھی ایک پروجیکٹ لانچ کرنے لگے اور اس حوالے سے وہاں پہ انہوں نے کوئی سپیس بھی خرید لیا ہے یا رنٹ پہ لیا ہے یہ تو بعد میں معلوم ہوگا لیکن وہاں پہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی تھی ان کے ساتھ ملاقاتیں جانزیب عالم کی شروع ہو چکی ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ جانزیب عالم فراڈ کرے گا کچھ گروپوں میں ہمیں شکایت محصول ہوتی ہے کہ بھئی جانزیب عالم کی اوپر ہم پروگرام کریں دیکھیں میں پہلے دن سے دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو کمپنی نسربازی کرے گی جو کمپنی کا مالک فراڈ کرے گا ہم اس کے خلاف حق کی آواز بلند کرتے رہیں گے لیکن ابھی جو بظاہر لگ رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ جانزیب عالم کے نئے سے نئے پروجیکٹ لانا پھر اس کے بعد جانزیب عالم کا یوکے جانا اور یوکے کے جو وہاں کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان سے ملاقاتیں کرنا اور سندھ پریمیر لیگ کی حوالے سے کامران ٹیسوری کے ساتھ مل کے وہاں پہ روڈ شو کرنا تو یہ ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جانزیب عالم کچھ بڑا کرنے جا رہا ہے پاکستانی عوام کے لیے کچھ بڑے پروجیکٹس وہ لانچ کرنا چاہ رہا ہے آپ دیکھنے کے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ رینٹ اپریسیشن کی مد میں ٹرپل اے سوسیٹس والوں نے سکیم کیا اس کے بعد ہم نے ایک اور کمپنی آپ کے سامنے رکھی اب تو ایس ایم ڈی کے نام سے بھی سکیم ہونا شروع ہو چکا ہے لیکن جہاں تک بات ہے الحیات کی تو الحیات جو فیزیکل پروجیکٹ لے کے آ رہا ہے جو ہمیں چیزیں مل رہی ہیں مختلف ذرائع سے ہم نے آپ کو یہ ڈی ایچ اے کا لیٹر جو چلایا ہے وہ اس وجہ سے چلایا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ جانزے بالم پروپٹیز خرید رہا ہے ایسا نہیں ہے جس طرح بی فور یو گروپ آف کمپنیز کے مالک سیفور ایمان خان نیازی ہواوں میں پلوٹ خریدتے تھے اور ہواوں میں بزنس کرتے تھے جانزے بالم پریکٹیکلی وہ کام کر رہا ہے جو وہ کہتا ہے اب یوکے میں کہاں پہ اس نے سپیس لی کیا کچھ وہاں پہ کرنے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آئندہ چند روز تک آپ کو اگاہ کریں گے لیکن ڈی ایچ اے کا یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے ابھی تو ڈی ایچ اے میں دو اور بھی بڑے بڑے پلازے بنانے کا پلان بنا لیا ہے جانزے بالم نے اور اس حوالے سے ہماری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ڈی ایچ اے میں ایک ڈاکومنٹس میں مصول ہو چکا اب بہریہ ٹاؤن کا بھی ایک ڈاکومنٹس ہم آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جانزے بالم کے یہ فیزیکل پروجیکٹ ہیں اور یہ چیزیں وہ لے کے آ رہے ہیں لیکن جس دن جانزے بالم نے نصر بازی کی اس دن واش ٹائمز کی ٹیم بابانگے دہل جانزے بالم کے خلاف پروگرام کرے گی کیونکہ ابھی تک ہمیں صرف ایک کمپلین محصول ہوئی تھی جانزے بالم کے خلاف اور اس شخص نے ہمیں کچھ بینک کی رسیدیں بھیجی تھی لیکن جب ہم نے وہ ویریفائی کی تو وہ معلوم ہوا کہ وہ تو ایڈٹ شدہ ہیں یعنی کہ اس شخص نے جانزے بالم یا الہیات گروپ کے پاس انویسمنٹ نہیں کی تھی صرف ان کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے وہ رسیدے بینک کے رسیدے ہمیں بھیجی اور کہا جی میرا سولہ لاکھ رویہ ڈوب گیا لیکن جب ہم نے بینک سے ویریفائی کی تو انہوں نے کہا جی یہ تو سلپ ہی فیک ہے یہ انہوں نے پھر ہمیں ایڈٹ شدہ چیزیں دکھائی کہ یہ ایڈٹ ہوئی چیزیں ہیں خیر جانزے بالم کے جو پروجیکٹ آ رہے ہیں جس طرح جس طرح اس کے پروجیکٹ ہوں گے وہ واقعی حقیقی معینوں میں پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں ہم اس کو ابلائج کریں گے لیکن جس دن جانزے بالم نے نوسربازی کی تو ہم اس کے اخلاف پروگرام بھی کریں گے اب آتے ہیں ناظرین لیم اور جی ٹی ایم کے اوپر آپ کو معلوم ہو کہ ماضی میں ایک جی ٹی کمپنی آئی تھی جس کا ٹاپ لیڈر پاکستان میں ملک نوید تھا یہ جی ٹی ایم ہے وہ جی ٹی تھی گرین ٹرانسمیٹ لیکن یہ جی ٹی ایم ہے اچھا یہ جو ارننگ ایپس ہیں لیم والے آپ دیکھ لیں کہ کموں بیش وہ بھی دو سے تین ارب روپے کا پاکستانی عوام سے فراڈ کر چکے ہیں اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ ایکٹیویشن کی مد میں آپ ہمیں پیسے دیں پھر انہوں نے کہا جی ہمارا کچھ بینک ویڈرال کا ایشو ہے پھر انہوں نے کہا جی کہ ویڈرال کی بہت زیادہ اپلیکیشنز آ چکی ہیں سسٹم بیٹھ گیا کتران ترانگے نوصر باز بہانے کرتے ہیں اب اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلامباد میں ایک ٹیم تیار ہوئی ہے جو ان کے خلاف کیس کرنے جا رہی ہے اور اس حوالے سے بھی جو جو جی ٹی ایم کے یا جو لیم کے متاثرین ہیں وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں اپنے وائس نوٹ ویڈیو بیانز بیچ سکتے ہیں کہ ان کو کس کس نوصر باز نے کیسے لوٹا اب جی ٹی ایم جو ہے یہ بھی ایک ارننگ اپ ہے ان کا بھی دیکھیں اور پاکستان کیا پوری دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا بزنس نہیں آیا کہ جو آپ کو مہانہ ساتھ سے چودہ پرسنٹ پروفٹ دے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اب مرگیوں کے نام سے بھی فراڈ ہو رہا ہے آئل کے نام سے بھی فراڈ ہو رہا ہے راولپنڈی اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ نوصر باز جتنے بھی پاکستان کے دور دراز علاقے ہیں ان کو ویڈس ایپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی آپ ہمارے سے مرگیاں بیجیں مرگیاں ہمارے سے خریدیں جیساں عمران خان نے ایک پروجیکٹ لانچ کیا تھا مرگیاں ہوں گی وہ انڈے دیں گی بچے نکلیں گے وہی یہ نوصر باز انہوں نے بھی کام شروع کر دیا کہ مرگیوں کے نام پر اور آئل کے نام پر یہ کوکنگ آئل جو ہے اس کے نام کے اوپر یہ فراڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے اپنا ہومورک مکمل کر لیا ہے کل مرگیوں اور آئل کے حوالے سے پروگرام کریں اور آپ کو بتائیں گے کہ راولپنڈی کے کس کس علاقے میں یہ لوگ بیٹھ کے فراڈ کر رہے ہیں اور پنجاب پوڈ اتھارٹی کے ساتھ ہم مل کر مرگیوں والے اور جو آئل بیچنے والے ہیں ان کے اوپر ایک کروائی کرنے جا رہے ہیں جو ہم ان شاء اللہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر لائف دکھائیں گے کہ یہ وہ مرگیاں بیچنے والے ہیں اور یہ وہ آئل بیچنے والے ہیں جو پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں جی ٹی ایم کی جہاں تک بات ہے ناظرین یہ ارننگ ایک بھی سکیم ہے جس طرح لیم سکیم ہوئی اس سے قبل آپ دیکھیں کہ ایچ ایف سی آئی تھی اس نے بھی سکیم کیا تھا پھر وہ ایک فلموں والی ایپ آئی تھی ارننگ ایپ اس نے بھی سکیم کیا تھا اس سے قبل بھی کئی ارننگ ایپ آ چکی ہیں جو سکیم کرتے جاری ہیں لیکن پاکستانی عوام میں حیران ہوتا ہوں اس عوام کے اوپر کہ بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز ناظر باز بکھا نہیں مرے گا پاکستانی عوام لالچ میں آندہ ہو کر انویسمنٹ تو کر جاتی ہے ایک سے دو ماہ پرافٹ وصول ہوتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے ڈپوزٹ کیا تھا جو ان کی اپنی ذاتی ایمانٹ تھی اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھے ہیں اب جہاں تک جی ٹی ایم کی بات ہے تو خدا رہا جی ٹی ایم والے اب نیا شوشہ چھوڑنے ہیں کہ آپ ان کو بھی پیسے دیں کیونکہ ان کا بھی ویڈرا کا ایشیو بنا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو پرافٹ دیں گے تو جی ٹی ایم میں بھی آپ انویسمنٹ مت کیجئے گا یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ارننگ ایپس آتی ہیں یہ گوگل پلے سٹور پہ کیونکہ وہ آپ بھی کوئی ایپ بنوائیں تو آپ کی ایپ بھی گوگل پلے سٹور پہ ریجسٹر ہو جائے گی اس کی نومینل سی فیس ہوتی ہے وہی حال دیکھ لیں کہ کیش پر کے سیفور احمان خان نیادی یا راجہ ریاض اب راجہ ریاض بھی جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں پاکستانی امام کو بے وقوف بنانے کے لیے شروع ہو جائے کہ بی فور یو کا جو ریفرنس تھا اس ریفرنس کے حوالے سے انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ اس ریفرنس میں کچھ نہیں ہے سیفور احمان خان نیازی بری ہو جائے گا میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ سیفور احمان خان نیازی بری نہیں ہوگا اس کو انشاءاللہ سزا ہوگی کیونکہ اس نے یتیم بیوہ مساکینوں کا مال لوٹا ہے ابھی بھی سیفور احمان خان نیازی کی پرانی وائس نوٹس پرانی ویڈیوز مختلف گروپس میں وائرل کروائی جا رہی ہیں جس میں وہ ویڈراؤ کا کہہ رہے کہ جی میں ویڈراؤ دینا چاہتا ہوں لیکن ویڈراؤ دے نہیں پا رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سیفور احمان خان نیازی راجہ ریاض حاکم نیازی یہ لوگ اب ایک اور نئے نام سے پاکستانی عوام کو لوٹیں گے تو خدا رہا جتنی بھی ارننگ ایپس آتی ہیں یا جتنی بھی وہ ویب سیٹز آتی ہیں کیونکہ ان ویب سیٹز کے مالکان جب ڈگڈگی بجاتے ہیں تو یہ جو کمیشن ایجنٹ ہیں یہ بندر کی طرح ناچنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی ایک اور کمپنی کا ہم نے تھامنیل میں ذکر کیا پاکستان میں ایک اور ویب سیٹ بھی مارز وجود میں آ گیا ہے گرو ایمپیکٹ کے نام سے لہور کی ایک کمپنی ہے اور اس کے مالکان بھی دعویٰ کرتے ہیں سات سے چودہ پرسنٹ کا جن کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے صرف منی روٹیشن ہے تو گرو ایمپیکٹ میں بھی آپ نے انویسمنٹ نہیں کر رہی کیونکہ جب تک کسی کا کوئی حقیقی معنی میں فیزیکل بزنس نہیں ہے اس میں انویسمنٹ کرنا بے فضول ہے جس طرح آپ دیکھ لیں کہ ملک توقیر آوان اور ان کے ساتھ جڑے کچھ مولانا صاحبان اب دعویٰ کر رہے ہیں کہ الصفہ کے نام سے وہ ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں کہیں بھی ان کے پاس زمین نہیں ہے میں نے ان سے رابطہ بھی کیا میری ملاقات بھی اور ملک توقیر آوان اور ان کے ایک دست راست اس نے کہا جی ہم آپ کو ڈاکومنٹ پروائیڈ کریں گے اس بات کو آج تین ہفتے گزر چکے ہیں ابھی تک ڈاکومنٹ ہمیں مہیا نہیں کیے گے یعنی کہ ملک توقیر آوان بھی پاکستانی آوام کو لوٹے گا کیونکہ جس طرح ماضی میں اس نے آدم عمین چودری کے ساتھ مل کر پاکستانی آوام کو بے وقوف بنایا پاور آف منی کے نام پر اور پھر ایک وہ بھی ہاؤزنگ پروجیکٹ لے کے آ رہے تھے اس کے نام پر پاکستانی آوام کو بے وقوف بنایا تو خدارہ یہ جو نوصر باز ہیں مختلف ناموں اور مختلف طریقوں سے آپ کو بڑے منافع کا لالہ دیتے ہیں ان کے جال میں مت پھسیں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ